پشاور کا نواحی علاقہ اکبرپورا جو زنی زمین اور باغات کے حوالے سے مشہور ہے کی عبادی ایک لاکھ سے زائد ہے یہ علاقہ پشاور کے ساتھ ایک پل کی ذریعہ منسلک ہے جو انیس سو ساٹھ میں تعمیر کیا گیا تھا تاہم نصف سدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باعث پل خستحال ہو چکا ہے نئے پل کی تعمیر کے لئے وزیرا نے افتتاق کیا مگر چیمہ گزرنے کے باوجود دو ٹکدار باغ گئے اور کام شروع نہیں کیا گیا الیکشن شروع ہونے والے تھے تو اس پر کام جاری ہو گیا اور جب بلدیاتی الیکشن ختم ہو گیا تو کام بھی ختم ہو گیا میٹی بھی ان لوگوں نے یہاں پر ڈالی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں اور یہ سیلاب کا حطرہ بھی ہے اگر سیلاب آئے تو ادھر سے یہ سیڈ والے انہوں نے توڑا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کو نقصان بھی ہو گیا چھے مہینے ہو چکا ہے بارہ سے آنے والا سیلابی پانی اسی پل کی نیچی سے گزرتا ہے یہی پانی اکبرپورا اور اس کے اطراب میں مختلف علاقوں کی ذری زمینوں کو بھی جاتا ہے علاقہ ٹکدار نے پل کی تعمیر کیلئے سامان تو رکھ دیا ہے مگر خود غائب ہے پل کا تعمیراتی کام ادھرہ چوڑنے کے باعث لوگوں کو آنے جانے میں بھی مشکلات ہے اور شہری صوبہ حکومت کی تبدیلی کے دعویے کو غلط قرار دیتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اگر سیلاب اس دفعہ آیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا خودانہ خاصتہ اگر سیلاب آ گیا تو اس سارے علاقوں کے ذریعب کرے گا تو جیس نہیں جلدی ہو سکے ہماری گورنمنٹ سے ادھر خاصے کیس پر دوبارہ کام شروع کیا جا سکے سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ پھر اس سے بھی بڑا سیلاب آ جائے تو اگر یہ سیچویشن بن گئی تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا کور کرنا ان لوگوں کو پروٹیکشن دینا اور ان لوگوں کو کوئی سیف جگہ پر موف کرانا سال دوزار دس میں آنے والے سیلاب نے اس علاقے کے بیشتر زری زمینوں کو متاثر کیا تھا جبکہ حال ہی میں پی ڈی میں کی جائے سے سیلاب کی وارننگ سے دس سے زائد گاؤں کی مکین خوف کا شکار ہو گئے ہیں کمیرین محمد حیات کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشان